اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیریہ سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل ڈرنگ کی ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے بادام کا شربت جس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ کہ جیسے کمزوری سی ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور پینے میں بھی بہت ہی مزے گئے ہیں تو اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دھائی سو گرام میں نے بادام لیے ہیں ایک پاؤ کے قریب بادام ہے یہ اور ہاف کے جی جو ہے شگر لیے ہیں 500 گرام شگر ہے اس میں یہ چار الائچیاں ہم ڈالیں گے اور ایک لیٹر پانی ٹھیک ہے اور بادام کو جو ہے یہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو بلینڈر میں بلکل باریک پیس لوں گی اور پہلے ہم چینی کو اور پانی کو مکس کر کے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک لیٹر پانی اور یہ چینی اور الائچی الائچی اسی طرح ڈالوں گی جب یہ اچھی طرح پک جائے گی تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اگر پیس کے ڈالیں نا تو ان کے چھلکے وغیرہ یہ موہ میں آتے ہیں پھر وہ اچھے نہیں لگتے تو یہ میں اسی طرح سے الائچی ڈال دوں گے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو پیس کے ڈال لیں چھلکے ریمووو کر کے میں اسی طرح سے ڈال لوں گی ان کو چینی کو جب پکنا شروع ہو جائے گی اچھی طرح پک جائے گی شیرہ سا بن جائے گا تو پھر ہم اس میں بادام کا پیسٹ ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کو پکنے دیتے ہیں اور جو بادام کو جو بلینڈ کر لیتی ہوں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈر میں چینی میں چمچ چلاتے جائیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی کوئی تار بغیرہ نہیں اس کی بنانے کی ایک تارکہ ہو یا دو تارکہ ہو بس جب چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں بادام کا جو ہم نے بلینڈر میں پیسٹ بنایا وہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسپی ضرور پساند آئے گی چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے پک چکی ہے اچھی طرح سے یہ بلینڈر میں میں نے پیسٹ بنا دیا اس کا یہ دیکھیں جس طرح یہ تھک سا پیسٹ اس کا بن گئے بلکل باریک پیس لینا اس کو ٹھیک ہے اب ہم جو اس کے اندر پانی کے اندر یہ جو ہم نے شیرہ سا بنایا اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ اور اب اس کو ٹھیک ہونے تک پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا بس یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ شربت ہمارا ریڈی ہو جائے گا ابھی ہم اس کو پکاتے ہیں اور آپ نے اب اس کے کو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیں اور ادھر ادھر کام میں یہ ورنہ یہ بوائل آتا ہے تو یہ سارا نیچے گر جاتا ہے تو اب ہم جو ہے اس اس طرح چکمہ چلاتے جائیں گے اور میڈیم آنچ پہ اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے باداموں کے شربت کو پکتے ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں آدھا گھنٹے کے قریب ہو گئے ہیں اب یہ تھک بھی ہو چکے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس کی آنچ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کی آنچ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں بادام کا شربت جو ہے یہ ٹھنڈا ہو چکے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اور بس اتنی ٹھیکنس اس کی صحیح ہے بنا بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اب میں یہ جو الائسیاں ڈالی تھے ان کو ریموو کر دیتی ہوں اور باقی کا جو ہے ہم کنٹینر میں ڈال لیتے ہیں کسی میں اگر آپ چاہیں تو کسی بوتل بغیرہ میں ڈال لیں یا اگر چاہیں تو کسی کنٹینر بغیرہ میں ڈال لیں خوشک کنٹینر ہو دھلا ہوا خوشک اب ہم جو ہے اس کو ڈال لیتے ہیں کنٹینر میں اب میں جو ہے اس کو اسی جار میں شیفٹ کر لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنائیں یہ رمضان میں استعمال کریں گرمیوں میں استعمال کریں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے یہ یہ جو باقی بچہ ہے اس کا میں آپ کو گلاس میں بنا کر بھی دکھاتے ہیں آئیس کیوب میں نے تھوڑے سے ڈال لیں اس گلاس کے اندر اب یہ جو ہے تھوڑا سا بچہ ہو شربت تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈال لیں گے اور اوپر سے پانی ڈال لیں اب یہ چھنڈا پانی ڈال لیں گے ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے اور ہمارا مزے کا جو ہے بادام کا ڈرنک ریڈی ہے آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ ضرور پسند آئے گا اب ہم جو ہے اس کو ہلکا سا گارنش کر لیتے ہیں اوپر سے یہ تھوڑے سے بادام لے کے ہم اسی سے اس کو ہلکا سا گارنش کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آگے بھی شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تکیلی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی